السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم نادرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفظ و معمون فرمائے میرے پیالے اسلامی بھائیوں انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو کرنے سے انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم ان چیزوں کو ڈیفائن کریں گے ایکسپلین کریں گے اور انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ مولا ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اس لئے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں حالانکہ اس کا اثر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اسے دور رہنے کی ضرورت ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے میں ان چیزوں کو بتاتا چلوں کہ جس کو کرنے سے بیماری آتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کھڑے ہو کر کے اگر کوئی انسان ہمارا اسلامی بھائی پانی پیتا ہے تو جگر میں تکلیف ہوتی ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ پانی جاگر کے وہاں ٹکراتا ہے اس کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں میں مقتلع ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے جو انسان پانی پیتا ہے اسے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے اور مزید بہت ساری بیماریوں میں مقتلع ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے بچنا چاہیے دوسری چیز ہے کہ ننگے سر بیت الخلا جانا بہت سارے ہماری اسلامی بھائی ہیں کہ اگر وہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ اپنے پیر صاحب کی دی ہوئی گفٹڈ ٹوپی ہے تو ٹوپی کو بہار اتار کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ بیت الخلا میں جاتے ہیں اب دیکھئے چاہے وہ گفٹڈ ٹوپی ہو چاہے وہ کوئی سی بھی ٹوپی ہو آپ اگر ٹوپی لگا کر کے نہیں جا رہے ہیں بیت الخلا میں تو ایک کپڑا ضرور رکھ لیں اس لیے کہ وہ شیطان کی جگہ ہیں اور وہاں آپ فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہیں لہٰذا آپ کے سر پہ کپڑا ہونا ضروری ہے اگر کوئی ہمارا اسلامی بھائی سر پہ کپڑا رکھ کر کے یا ٹوپی رکھ کر کے نہیں جاتا ہے تو اس کو نسیان کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے اسے بھولنے کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا ہمارے تمام اسلامی بھائی کو سر پہ ٹوپی رکھ کے یا کپڑا رکھ کر کے جانا چاہیے ایسا نہیں کہ کھالی سر آپ بیت الخلا جائے تیسری چیز کیا ہے کہ گسل کی جگہ پیشاب کرنا ہمارے بہت ساری اسلامی بھائی اور بہن ہیں کہ جب وہ گسل کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں عادت سی ہو گئی ہیں کہ وہ گسل کھانے میں پیشاب کر دیتے ہیں بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے ٹوالٹ میں اگر کوئی جاگر کے وضو کرے گا تو یہ عدب کے خلاف ہوگا اس لیے کہ وضو کا پانی جو ہے ٹوالٹ کی جگہ پہ گرے گا تو ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے اب پاکی آسل کرنے کی جگہ پہ آپ ناپاکی کریں گے تو وہاں پہ آپ کے ناپاک ہونے کا بھی خدشہ ہے اور وہاں پہ ایسا کرنے سے آپ کو نسیان کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے لہٰذا ہمیں غسل کھانے میں جو ہیں غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے کہ بیتر خلا میں بات کرنا آج کل یہ نیا ٹرین چل چکا ہے کہ بہت سارے ایسے یوٹیوبر بھی ہیں دنیاوی یوٹیوبر جو کہ کہتے ہیں کہ میں ٹوالٹ میں موبائل لے جا کر کے گیم کھیلتا ہوں اور ایسا کرنے کو وہ سوچتے ہیں کہ میں فخر کا کام کر رہا پروٹ فیل کرتے ہیں اپنے آپ میں ایسا کرنا نہائیت ہی جہالت پن کی دلیل ہے لہٰذا ہمارے تمام مسلم بھائیوں کو اور مسلم بہنوں کو جو ہے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے موبائل جو ہے بیتر خلا سے دور رکھنا چاہیے ایسا نہیں کہ وہاں پہ گئے تو آپ نیوز پیپر پڑ رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ وہاں پہ جا کر کے گیم کھیلیں وہاں جو ہے آپ فارغ ہونے کے لیے گئے ہیں لہٰذا آپ جو ہے وہاں فارغ ہو جائیں ایسا نہیں کہ آپ وہاں پہ نیوز پیپر یا پھر جو ہے گیم کھیلنے کے لیے گئے ہیں آپ کے گیم کھیلنے کی جگہ الگ ہے نیوز پیپر پڑھنے کی جگہ الگ ہے وہ ٹوالٹ کی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے فارغ ہی ہو اور کوئی دوسرا کام نہ کریں پھر اس کے بعد پانچوہ کام ہے کہ مغرب کے وقت سونا ہمارے بہت ساری اسلامی بھائی نوجوان ہیں جو کہ دن بر کھیلیں گے کودیں گے اور پھر اس کے بعد کاموں میں مشغول ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے اثر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں اب وہ تو نماز تو پڑھتے نہیں میں تو دعا کرتا ہوں کہ میرا حسن زن یہ ہے کہ ہمارے جتنے اسلامی بھائی ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تمام کے تمام نماز پڑھتے ہوں فوقہ اے کرام فرماتے ہیں کہ اثر اور مغرب کے درمیان جو شخص سوتا ہے تو یہ ڈن ہے کہ اسے جو ہیں بھولنے کی بیماری ہو نسیان کی بیماری ہو اور وہ دوسری بیماریوں میں مطلع ہو جائے لہٰذا ہمیں اثر اور مغرب کے درمیان سونے سے رکنا چاہیے ہمارے اسلامی بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی پھر اس کے بعد چھٹی چیز ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا اب بغیر ہاتھ دھوئے کھانا اب تو نیا ٹرین چل چکا ہے کہ لوگ چمت سے کھاتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جو ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھائیں اور ہاتھ کی تین اونگلیوں سے کھائیں کین آج سٹرین چل چکا ہے کہ چمت سے جو ہے کھاتے ہیں اور اپنے گھر کے چمت پر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے زیادہ امید نہیں کرتے ہوتل کی چمت پر زیادہ امید کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے دھلا ہوا ہوگا وہ اچھا کلین ہوگا حالانکہ جب آپ اندرونی حصہ جب آپ جہاں پہ کھانا بنتا ہے ہوتل کا جب آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھیں گے تو زندگی میں آپ ہوتل کا کھانا نہیں کھائیں گے تو اپنے گھر کے چمت پر جو ہے زیادہ ٹرسٹ نہ کر کے ہوتل کے چمت پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ چمت سے کھاتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھائیں اس لئے کہ ہاتھ سے کھانے میں جو ذائقہ ہے وہ چمت سے کھانے میں نہیں ہے لہٰذا ہمیں ہاتھ سے کھانا چاہیے آقا کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور آقا کی سنت یہ بھی ہے کہ ہاں کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھولیں لہٰذا ہاتھ دھو کر کے کھانا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگتی ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہماری زندگی میں بہت زیادہ پور اثر ہے ہماری زندگی کو بہت زیادہ تبدیل کر دیتی ہیں لہٰذا ہمیں ان چھ چیزوں کو ابزرب کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے گھر میں گریبی آتی ہیں ہمیں ان چیزوں کو کرنے سے بچنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ